بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امریکہ سے عثمان آسٹریلیا ورلڈ کپ جیت کیا انڈیا جو ہے اس کے ساتھ فائنل تک گیا اچھی ٹیم ہے اچھا کھیلا لیکن بس ہار جیت جو ہے کھیل کا حصہ ہوتی ہے بات ناش کرنا چاہتا ہوں بیسیکلی کہ انڈیا کی جو ہار ہے یا اگر وہ جیت جاتا تو اس کا امپیکٹ پاکستان پر کیا ہوتا خیر عرب پاکستانی اس ٹیم پر مطلب یہی سوچ رہا تھا اگر ہم سایہ دیکھا جائے تو ہمیں دعا کرنے چاہیے تھے کہ انڈیا کیونکہ ہمارا نیبر ہے تو اس کو جیتنا چاہیے خیر ہر پاکستانی کی دل میں یہی تھا کہ انڈیا ہار جائے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں اس کی وجہ ہے انڈین میڈیا انڈین میڈیا جو ہے بڑا ہی نیگٹیف رول پلے کرتا ہے ہمیشہ بس ان کو ایک ٹاپک چاہیے بات کرنے کے لئے پاکستان کے خلاف اور پھر جو ہے ان کا ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں اور سم ٹائمز ان کی خبریں ہیں اور یہ چیزیں میں سن کے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ they are mentally sick they are mentally sick of پاکستان ان کو پاکستان ایک بیماری کی طرح لگ گیا ہے خیر اتنا بھی انسان کو باعث نہیں ہونا چاہیے کوئی فیئر چیزیں میڈیا کا ایک بڑا امپورٹن رول ہے میڈیا کو چاہیے کہ وہ پوزیٹیف نیگٹیف دونوں چیزوں کو رکھے میڈیا کا کام نفرت بانٹھنا نہیں ہے میڈیا کا کام ہے کہ محبت ڈالے رہوں کوئی دلوں میں اچھی چیزیں دکھائیں تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی حب پیدا ہو نہ کہ ان کے دل میں نفرت کی آگ پر کو بھڑکایا جائے ان کو چٹ پٹی نیوز دے کے اور ہمیشہ سے یوں ہی ہوتا ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے پاکستان نیریا کے معاملے میں تو میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے میڈیا کو بھی چاہیے کہ اپنا بڑا ریسپونسیبل طریقے سے اپنا یہ رول پلے کریں لوگوں کے دل میں محبت ڈالے خیر اگر انڈیا جیت جاتا تو آج پاکستان کی درکت بن رہی ہوتی انڈیا میڈیا پر کہ جی پاکستان کو یہ ہو گیا پاکستان کو فلانا ہو گیا ہم جیت گئے ہیں ہم فلانے ہو گئے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی ہار کو مطلب مطلب اپنی جو جیت تھی ان کی اس کو سیلیبریٹ کرتے وہ پاکستان کی ہار کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے اس ٹائم یہ بڑی امپورٹنٹ بات سنیے گا کہ اپنی جیت کے بجائے وہ پاکستان کی ہار کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے تو خیر وہ جیت نہیں سکے ایسا میں فائنل سے ان کو باہر ہو گئے اور اسٹولین نے ورلڈ کپ جیت لیا اور اس کا امپیکٹ پاکستان پہ اتنا نہیں پڑا کیونکہ اسٹولین ٹیم اس طرح کی وہ شوشبازیوں میں نہیں آتی ان فیکٹ کوئی بھی ملک کوئی بھی دوسرا ملک اس طرح کی شوشبازیوں میں نہیں آتا جس طرح انڈیا اور پاکستان کی آپس میں یہ ٹکر لگی رہتی ہے تو خیر کھیل ہے دو آئی ڈونٹ لائک کرکٹ بٹ ایک میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس لئے میں نے کہا آپ سے شیئر کروں اپنے بہت زیاد خیال لکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنے امسائے پڑوسیوں آس پاس عشتداروں اور خاص طور پر فلسطین کے لوگوں کے لئے دعا کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ